مواشی استحکان کے لیے سیاسے استحکان نہ گزیر قرار آئیم ایف نے بھی واضح کر دیا آئیم ایف مشن چیف نیتھ انپورٹر کہتے ہیں پاکستان کو اپنے سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بجٹ آئیم ایف پرگرام اہداف کے مطابق ہوگا امید ہے سیاسی صورتحال کا آئین اور قانون کے مطابق پر امن حل جلد تلاش کر لیا جائے گا وزیراعظم شباز صریف کا بھی ایم ڈی آئیم ایف سے رابطہ پرگرام کی بحالی کے لیے کردار دا کرنے اور ڈیڈ لاگ ختم کرنے کے اپیل کر دی وفاقی بجٹ آئیم ایف کی منظوری سے مشروط آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز آئیم ایف کے ساتھ شیئر کر دی گئیں ذرائع کے مطابق آئیم ایف بجٹ کا جائزہ لے کر وزارت خزانہ حکام سے بجٹ پر بات چیت کرے گا کرز اور سود کے لیے آٹھ ہزار عرب تک مختص کرنے کی تجویز وہ ناکدین تھے آؤٹسائیڈ این سائیڈ پاکستان ان کو کافی ڈیسرپوائنٹ کی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ یہ کنٹینیڈ ڈیفارلی کی ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ہم تو کہتے سریج لنکا بنے گا اور سریج لنکا نہیں بنے ایکانومی آپ سب سمجھتے ہیں جیسے بزنس ہے یہ کوئی الیکٹر سیڈی سوچ آل سوچ آل بٹن نہیں ہے ایک ٹین چینج ہو تو آگے اور سوچ آل کر دیا جو خراب ہے ٹھیک ہو ایٹ ٹیکس ٹائم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلنے کا پلان ہے گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معایدہ توڑا بٹن دبانے سے معیشہ ٹھیک نہیں ہوگی درزگی میں کچھ وقت لگے گا جب بھی ملک ترقی کرتا ہے کوئی سانیہ ہو جاتا ہے وزیر خزانہ ساگڈار کا ایف بی آر کے تقریب سے خطاب کہا ملک کے دیوالیا نہ ہونے پر ناقدین مایوس ہو گئے الزمات کی سیاست میں نہیں پڑنا ملک کو آگے لے کر جانا ہے مشکل وقت ہے لیکن سب نے مل کر ملک کو اس مشکل سے نکالنا ہے وزیر اعظم شباز صریف کا پی ٹی آئی سے مذاکرات سے انکار کہا سیاست دانوں کے روپ میں انتشار پسند اور انزلاو گھراو کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں انتشار پسند ناصر ریاست کے تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں ان کی متشدد کاروائیوں کا محاصبہ ہونا چاہیے عمران خان کی آئی ایم ایف کی ڈیل کو توڑ کر ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے خواہش ڈھکی چھپی نہیں مزہمت کی سیاست سے ملک میں سیاسی بہران پیدا ہوا ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑے نو مائی کے واقعات نے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ججز کو فون کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہاری فائلیں ہمارے پاس پڑی ہیں اگر حکم نہ مانا تو کول دی جائیں گی مگر مجھے عدلیہ سے امید ہے کہ وہی ملک میں قانون کی بالت دستی قائم کرے گی چرم تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل کہا گھر مسمار کاروبان بن کرنے اور بچوں کو دھمکیوں جیسے سارے مزالوں کے باوجود لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیدوار کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تو عوام ہمیں تسلیم نہیں کریں گے جرائم روکنے والے داروں کو پی ٹی آئی ختم کرنے کا تاس دیا گیا کنگز پارٹی بنانے کا ڈراما کیا جا رہا ہے مجھ پر تیسری بار حملہ کرنے کا ارادہ ہے سیکیورٹی افسر کو بھی اٹھا لیا گیا لیکن مجھے خوف نہیں ملک کے لئے اہم ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں وہ اپنے پوری کرنی پڑیں گے ان کا ایک بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کو حکومت کی کوششی ہوتی ہے کم سے کم بوجھ عوام پر آئی ایم ایف پرگرام ملک کے لئے اہم ہے حکومت کو عالمی ادارے کی شرائط ماننا پڑیں گی عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنا حکومت کا فرض ہے شاہد خاکان اباسی کی میڈیا سے گفتو مہنگائی کو حکومت کی ناکامی بھی قرار دے دیا بیلاروز کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے موزز مہمان کا استقبال کیا دونوں ممالک کی درمیان متعدد مفاہمت کی آداشتوں پر دستخد وزیر خارجہ نے کہا دونوں ملکوں میں دو طرف تعلقات کو خروف دیا جائے گا ان آڈیو ٹیپس میں ان کی خوشدامن بھی شامل تو انصاف کے اصولوں کو متنظر رکھتے ہوئے چیف جسس صاحب سے یہ امید کی اپنی ذات کو جو ہے اس چیز سے پرے رکھیں گے ایک ایسا مسئلہ جن میں ان کے عزیز جو ہیں ان کی آڈیو ٹیپس انوالو ہیں ان کو اس وقت رکیوز کرنا چاہیے آڈیو لیگس معاملے میں چیف جسس کی خوشدامن شامل ہیں ساکب نصار کے بیٹے کی مبینہ آڈیوز میں الیکشن کے ٹکٹ بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے کچھ ایسے چیف جسس بھی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے حیاء آتی ہے جن معاملات میں آپ پر الزامات ہیں آپ ایسی سمات میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں اس قسم کی دونمبرین نہیں دیکھی وزیر دفاقہ جاسف قوم اسمبلی میں اظہار خیال کہا جس معزز جج پر اعتراض ہو ان کو بینٹ سے الگ ہو جانا چاہیے ہم چاہتے ہیں اداروں کے درمیان تصادم نہ ہو ہم کوئی قانونی قدم اٹھائیں تو اسے روکا جاتا ہے چیف جسس نے آڈیو لیگس کمیشن کے عمل کو روک دیا آڈیو لیگس کمیشن کیس میں حکومت کا تین ججز پر اعتراض سپریم کورڈ میں وفاقی سپریم کورڈ کے جزز کے خلاف درخواست آڈیو لیگس کمیشن کے خلاف درخواست کی سماع سے تین ججز کو الگ کرنے کی استداء چیف جسٹس جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اختر کو الگ کیا جائے وفاقی حکومت کی عدالت عظمہ میں درخواست دائر نیا بینج تشکیل دینے کی استداء کہا گیا کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوشدامل سے متعلق ہے مبینہ آڈیو لیگس جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منیب اختر سے بھی متعلق ہیں سابق چیف جسٹس آکیم نصار کے بیٹے نے مبینہ آڈیو لیگس کے تحقیقاتی کمیٹی کو چیلنج کر دیا اس ناباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ریجسٹرار ہائی کورٹ کا درخواست پر اعتراض آئد ایک ریٹ میں دو مختلف نویت کی استعداد نہیں کی جا سکتی ایک طرف سپیشل کمیٹی کے نوٹس کو چیلنج کیا گیا ساتھی آڈیو لیگ غیر قانونی قرار دینے کے استعداد کی گئے نگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب موسیٰ نکوی کی جیل میں قیدی خواتین سے نافع سلوک کی قبروں کی تردیل کہا دو دو سال پرانی ویڈیوز دکھا کر پروپگنڈا کیا جا رہا ہے تقریباً پانس سو خواتین نو مائی کے واقعات میں مطلوب تھی لیکن ہم نے گرفتاری سے گریز کیا پی ٹی آئی نے خواتین قیدیوں کے مبینہ استحصال پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا خواتین رہنماؤں اور کارکنان کے استحصال کے واقعات رپورٹ ہو رہی ہیں ترک انصاف کے تمام خواتین رہنماؤں اور کارکنان پر رہا کرنے کا حکم دیا جا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا وزیر سیحت عبدالقادر پٹیل کو دس عرب حرجانے کا نوٹس از زمانت واپس اور غیر مشروع معافی مانگنے کا مطالبہ پندرہ روز میں معافی نہ مانگی تو قانونی کاروائی آگے بڑھائی جائے گی ازادی مارچ میں توڑ پھوڑکا کیس سیشن عدالت اسلاحباد نے عمران خان کے بوری زمانت میں سترہ جون تک حتبہ سی کر دی انصداد دشتگردی عدالت لاہور نے عمران خان کے تین مقدمات میں زمانتی مچل کے منظور کر لیے زل شا قتل کیس میں عمران خان کے زمانتی مچل کے جمع عمران خان ایٹی سی اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جنا ہاؤس اور عسکری تنصیبات جلانے کے کیس میں عمران خان جی ایٹی میں پیش نہ ہوئے عمران خان کی لیگل ٹیم کی ڈی آئی جی آف عسامت درخواسی وصول نہیں کی گئی عمران خان سے زمان پارک میں موقف لے لیا جائے وقیل کا موقف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ان سی اے سکینڈل لیب نے فواد چودری کو شامل تفتیش کر لیا فواد چودری نے نیب کے سوالات کا جواب دے دیا زبیدہ جلال اور وکیل طالب حسین پیش وکیل طالب حسین نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے زمین زلفی بخاری سے الکاری ٹرس کو منتقل کرانے کی اتھارٹی دی فرویس کا ٹک اور شیخ رشید پیش نہ ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمان کل ہوگی تحریک انصاف رحمہ علی محمد خان اڈیالا جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار علی محمد خان کو خیبر پکونخواہ پولیس نے حراست میں لے لیا انہیں مسلسل تیسری مرتبہ گرفتار کیا گیا اڈیالا جیل راولپنڈی سے پندرہ روز بعد رہائی کے فوری بعد شہریار آفریدی بھی دوبارہ گرفتار مزید پندرہ روز کے لیے نظر بند شہریار آفریدی کو تری ایم پیو کے تحت حراست میں لیا گیا انزداد دہشتگردی عدالت لاہور نے اس عمران خان کی گھر کے دوبارہ سرچ وارن جاری کر دیئے عمران خان کی گھر سرچ آپریشن کی پولیس کی دخواست منظور عدالت نے اٹھارہ مئی والے سرچ وارن کو غیر موصل قرار دے دیا رینما پی ٹی آئی اصد عمر کی زمانت کی توسے ایک اسلام آباد کے انزداد دہشتگردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے ہنگام آرائی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا اصد عمر صاحب کیا پلان ہے؟ کیا خان صاحب سے ملنے جائیں گے؟ صحافی کا اصد عمر سے سوال اصد عمر نے کہا پلان تو ایٹی سی جانے کا ہے پہلے اپنی کیسز تو بھگت لیں صحافی نے پوچھا پی ٹی آئی کے عدے جھوڑنے پر افسوس ہوا اصد عمر نے کہا میرا موقف عوام کے پاس موجود ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفت کا جناہ ہاؤس لاہور کا دورہ صدر اے پی این ایس ناز آفرین سہگل مجیب الرحمان شامی سرمد علی اور شہاب زبیری کی جناہ ہاؤس میں توڑ پورٹ کی مضمت کہا سیاسی معاملات سڑکوں کی بجائے مزاقرات کی میز پلھر کرنے چاہیے کینگز پارٹی کی تشکیل کے لیے سیاسی ملاقاتیں پی ٹی آئی چھوڑنے والے دو اہم رہنماؤں کا جانگیر ترین سے رابطہ معاملات تیپ آگئے ذرائق دعوی رمہ ہفتے نئے پارٹی کا اعلان متوقع جانگیر ترین کی ملک بھر سے مختلف رہنماؤں سے مشاورت جاری مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کے لہور میں دیرے رہنماؤں سے ملاقات سابق صدر کی وزیر آزم شباز شریف اور چوندری شجاعت حسین سے ملاقات کا انکان جنوبی پنجاب کے مطابق شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت متوقع صدر پی ٹی آئی چکوال پیر وکار حسین نائب صدر سردار آمرباس نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا نو مائی کے واقعات کی مزمت ہزارہ ڈیویجن سے پی ٹی آئی کے پہلی وکٹ گر گئی وزیر آلہ کے سابق مشیر جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی مانسیرہ سید احمد حسین شاہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی سندھ کے مختلف شہروں میں بادلو کی گھنگرج، حیدرباد میں موصلہ دھار بارش کوچی میں بارش اور یالہ باری سے دیوار گر گئی تین بچے جہاں بہت پانچ افراد زخمی، لارکانہ، بدین، گلاچی میں دی برسا، یوک، کوہلو اور جھل مقسی میں تیز بارش کے ساتھ جالہ باری، گزر میں بارش اور بردواری پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ شوکاز نوٹس پر سمات چیف الیکشن کمشتر پی ٹی آئی وقیل کے ادم حاضری پر برہم دلائل کے لیے پی ٹی آئی کے وقیل کو آخری موقع دے دیا کہاں اندہ سمات پر دلائل نہ دیئے تو موجودہ ریکارڈ کے بنیاد پر فیصلہ سنا دیں گے منی لانڈرنگ کیس میں مونس صلاحی کی اہلیت تحریم الہی سمیت آت ملزمان کی عبوری زمانت میں بارہ جن کا توسی عدالت نے ایف آئی کی تفتیشی رپورٹ طلب کر لی آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں ان اسمان بزار کے وقیل نے طبیعہ ٹھیک ہونے تک مزید محلق مانگ لی کسی نے خان صاحب کی پیٹ پر چھوڑا کھوپا ہے تو وہ عارف علمی ہیں انہوں نے ازدہے کا کردار ادا کیا ہے خان صاحب اور سیبلشمنٹ کے درمیان آخری تباہی میں عارف علمی کا ہی کردار ہے فیصل وارڈا کی پرگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا رشوت کے مال کی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے جنہوں نے پیسہ کمایا وہ بھاگ چکے ہیں ایمل ولی کون ہیں اور کیا کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس عبدالشکور کا استفسار خیبر پختون فاہمی دہشتگردوں کی دوبارہ آبادکاری کے خلاف کیس کی سماد وکیل درخواست گزار نے جواب دیا ایمل ولی سیاستدان اور اے ان پی کے صدر ہیں ایمل ولی پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ایمل ولی کے وکیل نے کیس کی تیاری کے لیے وقت مانگ لیا عدالت نے سماد غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی یہ نواز شریف کا وطن ہے وہ تین بار وزیراعظم رہے نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو کون آئے گا وزیراعظم صحافیوں سے گفتگو کہا فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے بہانہ تلاش کر رہی ہیں پی ایسی نے نیاب کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دیا آئندہ ہفتے چیرمن نیاب کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا چیرمن کمیٹی نور عالم خان نے نیاب حکام سے کہا میں کسی سے ڈرتا نہیں میں کرپ نہیں آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کر لیں اگر مجھے فون کالز آئیں گی تو پھر میں جذباتی ہوں گا اگر میں ڈیپٹی ریجسٹرار سپریم کورٹ کو نہیں سنا تو ڈیپٹی چیرمن نیاب کو بھی نہیں سنوں گا مزیر اطلاعات سندر شرجیل ویمن کی زیر صدارت اجلاس اسکول بین سے سی این جی کٹس ہٹانے کے لیے آپریشن کا فیصلہ غیر قانونی بس اسٹینڈز کے خلاف پریک ڈاؤن کی ہدایت پاک فوج اور شہدائے پاک سرزمین کو سلام سیویل سوسائٹی کی نمائندگین کا جناحاس لاہور کا دورہ نوامائی کے افسوسناک واقعے کی شدید الفاس میں مذہبت سکھ کمیونٹی کے اسالزہ اور طلبہ کا ریڈیو پاکستان پشابر کا دورہ نوامائی کو پرتشدد واقعات کی مذہبت طلبہ نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دل دل پاکستان گانا بھی کھائے جہلم میں پاک فوج سے دھارے ایک جہتی کے لیے ریلی شرکہ کا کینٹ چوف تک مارچ پاک فوج کے حق منارے ڈیوٹی پر موجود فوجی جوانوں کو پھولوں کے ہار پہنائے نگرہ وزیرالہ پنجاب موسن نقری کا جالی زہر عدویات کے صدبات کے لیے کریک ڈاؤن کا حکم کہا بل امتیاز کاروائی کی جائے سندھائی پورٹ کا سکھر ہیدر آباد موٹر وی فوری تعمیر کرنے کا حکم این ایچ اے کی 30 جون تک کام شروع کرنے کی اکنی دہانی تنخواہ نہ ملنے پر ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے احتجاج ریڈ زون میں پولیس اور مظاہرین سے طرف قلامی پولیس نے مظاہرین کو وزیراعظم ہاؤس جانے سے روک دیا کراچی میں عالی سامی تعلیمی بورٹ کے امتیحانات کا غاز سیکنڈیئر کا پہلا پرچا ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد طلبہ و طلبات کی شرکت کئی مراکز میں بجلی کی آنکھ مچولی سے طلبہ نڈھال چیرمن انٹر بورٹ نے امتیحانی مراکز کی صورتحال تسلی بخش قرار دے دی بلوچستان پرام نصوبہ ہے ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں کھیلوں کی سرگرمیاں زینی ناشنما کے لیے بہت ضروری ہیں صدر مملکت کا نیشنل گیمز کی احتطامی تقریب سے خطاب نیشنل گیمز میں 199 گولڈ میڈلز کے ساتھ آرمی نے میلا لوٹ لیا آئی سی سی چیرمن گریگ باکلے کی چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹی سے ملاقات بھارت میں ورلڈ کپ سمیت دیگر امور پر تباہ دے خیال وقت نے نجم سیٹی کے ساتھ کذافی سٹیڈیم کا جائزہ لیا گرابل پرنی میں ڈکیتی مضاحمت پر فارنگ اعتصاب عدالت ازاد کشمیر کے جلد سردار امجد اسحاق جانبہاک ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار واقعی کی تحقیقات جاری نگران وزیرالہ پنجاب محسن اکوی نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی پشاور میں تیرہ سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم عدالت میں پیش جرم کا اعتراف کر لیا ملزم تین روزہ جسمان ریمانٹ پر پولیس کے حوالے واقعی کے بعد زچہ بچہ جانبہاک ہو گئے اسنا بات کی سولہ سالہ گھریلو ملازمہ کی بازیابی کا کیس چھے جون کو لڑکی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم عدالت نے لودرہ کی ایسیچوں کو کمرہ عدالت سے گرفتار پھر رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا مزفر آباد میں دھنی کے مقام پر زیر تعمیر پل دریائے نیلم میں گر گیا تین مزدور جانبہاک متعبت زخمی علاقہ مکینوں کا شہرہ نیلم بند کر کے احتجاج ہاتھ سکین کوائی کا مطالبہ راجین پور دریائے کچھے کے علاقے میں پولیس آپریشن کا بانوے وہاں روز خطرناک علاقے دلکشہ میں داکوں اور پولیس کے درمیان فارنگ کے تبادلہ داکوں کے متعدد آرزی تکانے مسمار موسیقی